اللہم صل على محمد و آل محمد محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا نہ عبد و یاکا نہ ستعین درود پڑھیے محمد آل محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد آج ساتھو امام امام موسیٰ غازیر محمد اسلام کی شہادت کی تاریخ ہے اس سنسے میں بھی بلند آواز محراج کے سلسلے میں باتیں ہوں گی کچھ یہ ہے کہ ساتھو امام کی سلسلے میں بات ہوگی ساتھو امام کی سلسلے میں ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہے تو بڑی بھاری آپ لوگوں کے لئے لیکن کیا ہے بہرحال امام کہہ رہے ہیں تو ہم بھی سنا رہے ہیں بیچ میں بھی گنجائش آئے گی تو وہ بھی بتایا جائے گا کیونکہ کل کے بعد سے تو پھر وہی اگلا اتوار ملے گا تو اگلے اتوار کو تو آپ کو کیا بتایا جائے گا کہ محراج کے سلسلے میں کیا بات کیا ہے تو آج ہی کا دن ہے جو اس سلسلے میں بھی کچھ کوئی ملاد اولاد تو کرنا نہیں تو پھر جو کچھ بات ہوگی وہ کی جائے گی کیا کریں مائک پچھا ہو رہا ہے ہماری آواز تو ایسی ہی اتنی تیز ہوتی اس میں مائک اگر ہٹا بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال سے بہرحال جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ پروردگار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ کے طرف ایک ہی رات میں سفر کروایا جبریل لے کے گئے بہت ساری چیزیں آپ سنتی رہتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو نہیں سنتی انہا سنائی جاتی ہے آج ارادہ یہ ہی ہے کہ وہیں سنائے جائے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے شاید اچھا نہ لگنے کے وجہ سے نہیں سنائے جاتا لے کے گئے پھر وہاں پہ بہت ساری جگہیں تھی جہاں انبیاءوں کے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد پھر آگے کے طرف سفر کرتے ہوئے گئے یہاں راستے میں بہت سارے مناظر دیکھتے ہوئے گئے یہاں تک کہ ایسا مقام پہ بھی پہنچے کہ جہاں پہ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا کہا اللہ کے رسول اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے اگر ہم ایک پور بھی ہم نے قدم آگے بڑھایا مچھر کے پر کے برابر بھی قدم آگے بڑھایا تو ہم ہمارے بالوں پر جل جائیں گے یعنی کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی جو بڑا عظیم فرشتہ ہے وہ اب اس کے آگے نہیں جا سکتا گیا کون محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار نے بلائیا کیوں تھا اپنے خدرت کی نشانیاں دکھانے کیلئے اپنے خدرت کی نشانیاں دکھانی تھی میراج بھی گئے پھر وہاں سے واپس بھی آئے خدرت کی نشانیاں یہی دیکھ لیئے کہ گئے وہ واپس آئے کنڈی ہلتی رہی بستر گرب رہا Europa اتنی دیر میں گئے بھی اور بے شمار واقعات دیکھ کر بھی آگئے یعنی کہ واقعات کو ایک دو واقعات نہیں دیکھیں بے شمار واقعات دیکھیں بے شمار وہاں گئے چیزیں مکہ کے لوگ انکار کرتے رہے نہیں مانتے رہے کھوئی کا انکار کر رہےlen کہ کوئی جائے اتنی دیر میں سفر کر کے واپس بھی آ جائے ممکن نہیں اور مسلمانوں سے ترہ ترہ ہی باتیں بھی بنایا کرتے تھے کہ تمہارا نبی جو ہے وہ تیرہ تیرہ دن میں اور سترہ سترہ دن میں مکہ سے مدینہ جاتا ہو آتا یہ کیسے ممکن ہے کہ چشم زدن میں گئے بھی اور واپس بھی آ گئے اور سارے مناظر بھی دیکھ لیے تو ترہ ترہ سے انکار کر رہے تھے یہاں تک کے ایک بہت ہی مشہور ترین آدمی تھا جس کا نام ہے عمر ابن حشام مخصومی عمر ابن حشام مخصومی یہ تھا کیونکہ باقابل آدمی تھا اور لوگ بہت مانتے تھے اس کو کہ یہ بہت قابل آدمی ہے تو اس کی بات کا بڑا احترام کرتے تھے یہ بھی بہت زیادہ انکار کر رہا تھا تو مسلمان جو تھے وہ اللہ کے رسول سے آگے شکایر کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں ایسے سے کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے جھوٹ ہے تمہارا نبی تو تیرہ تیرہ دن میں یا سسترہ سترہ دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مکہ سے مدینہ جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کتنی دور کا سفر چشم زدن میں تیہ کر کے آ گیا اچھا عام طور پر بھی لوگ اس کا نام نہیں جانتے تھے یہ اتنا شہرت رکھتا تھا اپنی حکمت اور دانائی کے وجہ سے علم کے وجہ سے کہ اس کا لقب سے ہی سے لوگ یاد کرتے تھے اسے کہتے تھے ابو حکم حکمت کا باپ اسے کہا جاتا تھا حکمت کا باپ جب رسول اللہ تک یہ خبریں مسلسل آتی رہی تو آپ نے فرمایا وہ ابو حکم نہیں ہے وہ ابو جہل ہے اس کے بعد سے آج تک دنیا اسے ابو جہل کے ہی نام سے یاد کرتی ہے اسے ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی جو اللہ اور رسول کے کارخانے خدرت میں کسی خصم کا کوئی اعتراض کرتا ہے تو درحقیقت وہ اقل نہیں رکھتا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری عبادتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ بہت بحث کیا کرتے تھے اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا علت ہے اس کا کیا سبب ہے ہر چیز کا سبب اللہ تعالی نے نہیں بتایا اس کی وجہ ہے کہ پھر یقین کہاں چلا گیا اللہ کا حکم دے رہا ہے بس مان جاؤ اگر ہر چیز کا فائدہ نفع نقصان بتا دیا جائے گا تو نفع نقصان کی وجہ سے وہ کام انجام دے گا اللہ کی حکم کے وجہ سے تو کام نہیں انجام دیا جائے گا تو بہت رہا ہے یہ بتا دیا گیا تو اگر مسلمان کے آپ دیکھ لئے تو مسلمان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں حضرت سلمان کے وزیر نے کیا کہا تھا اب میں مجھے اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم ہے پلک جبکتے میں بلکیس کا تخت لے آوں گا اور وہ لے آیا قرآن اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم ہونے میں پلک جبکتے میں بلکیس کا تخت نہ جانے کتنی دور سے لے کے آیا تو وہ خود پروردگار آپ سمجھے کہ وہ کیا ہوگا جو کن فائے کن کا مالک ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تو بہرحال اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ساری چیزیں ہیں ہے کہ وہ بائک وقت ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے حضرت حسقیل علیہ السلام کو کیا ہوا تھا سو سال تک سوتے رہے تھے کہا کہ اپنے کتنی دن سوئے کہیں پتہ نہیں پروردگار کہیں اپنے ساواری کے طرف دیکھو ساواری کے طرف دیکھا تو وہ ڈھانچہ بن چکا تھا کہیں اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو جب کھانے کے طرف دیکھا تو تروتادہ رکھا تھا ایک پروردگار ایک ہی وقت میں ایک چیز پر وقت کا اور موسم کا اثر ہو رہا ہے ایک چیز پر نہیں ہو رہا تو اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بشرت ایک اسے مانا جائے جانا جائے بہرحال اللہ کے رسول آ گئے وہاں سے لوگوں نے مانا نہ مانا دو طرح کی لوگ پیدا ہو گئے ایک وہ تھے جنہوں نے انکار کر دیا ایک طبقہ وہ تھا جس نے اقرار کیا مان گیا اب جس نے اقرار کیا مان گیا اس میں بھی دو طبقے دو طبقے اس میں بھی پائے جاتے ہیں ایک تو اقرار کیا اس نے زبانی زبانی اقرار کے بعد جو کچھ پیغام لے کے آئے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں مانا اور ایک وہ تھے جنہوں نے پیغام سنا بھی اخرار بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا اگر ہم پوچھے کہ ہم کس کٹیگری میں ہیں تو آپ کیا کہیے گا کہ ہم لوگ کس کٹیگری میں ہیں ہم لوگ زبانی ماننے والوں میں سے ہیں اور کام کچھ نہ کرنے والوں میں سے ہیں کیونکہ باتیں بنانا اتنی زیادہ ہم لوگوں کا آگئی لنطرانی باتیں بنانا زبان درازی چاہے کدھر گوا آپ ہوں ہم ہوں کوئی بھی ہو اس میں کوئی الگ الگ نہیں ہے یہ سب کچھ ہو گیا کہ ہر چیز باتوں کے دریئے سے لوگوں کو دبا دیایا تھا اس سے ہونا کچھ نہیں ہے کتنی بار بتایا گیا کہ آنکھ بند ہونے کے بعد موں پہ مہر لگ جائے گی پھر اب عزا جاوارے گواہی دیں گے تو یہاں پہ بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے وقت گزر رہا ہے لوگ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے گندر جو آپ دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے یعنی شدید تری نافرمانی کرنے والے اتنے عروض پہ ہیں کہ کمزور اخلے دھوکہ کر رہے ہیں ان کا کچھ نہیں تو ہمارا بھی کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں کمزور اخلے دھوکہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ نافرمانی کرنے والے جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں بہت زیادہ منصب ان کے بعد بہت زیادہ ان کی بڑائی ہے لوگ ان کی طرف بہت زیادہ جھک رہے ہیں تو ہور اس سے یہ رہا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں عام سے بندے ہیں وہ جو ہے اسی طرف جا رہے ہیں تو ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں ہمیں تو دیکھنا ہے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے نہ کہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کے زندگی گزارنا قرآن حدیث دیکھ نہیں رہے ہیں معنی مطالب پڑھ نہیں رہے ہیں کوئی بات پڑھتے نہیں کسی سے کہا جائے کہ میراج کے مطالب بھی اخبار ہم دیکھ رہے تھے دو دن سے اخبار دیکھ رہے تھے کہ میراج کے مطالب کچھ چیزیں آئیں تو ہم جمع کریں تو کہیں جا کے پہ کوئی بھی بات نہیں بتایا کوئی بھی چیز نہیں جو وہ دو طرح کی چیز ہیں ایک تو وہ چیز کہ اللہ کے رسول گئے ہیں وہاں پہ ایک فریشتوں کو دیکھا جو مولا مشکل گشا کی شدل کا تھا پروردگاہ جو گفتگو کر رہا تھا حضرت علی کے لحظے میں بات کی جارہی تھے کعبہ کو بالکل قریب قریب یہ ساری چیزیں تو بیان کی جاتی ہیں ان کے آن تو خیر یہ بھی نہیں بیان کیا جاتا وہ ساری چیزیں بیان کیا لیکن اس کے علاوہ وہ کیا چیزیں ہیں کچھ ہمارے لیے پہ پیغام لے کے آئے کتابوں میں لکھا ہوا کتاب اگر پڑھئے کہ اللہ اگر رسول نے بہت سارے سوال پروردگاہ سے گئے اس سوال کا جواب دیا اس میں ہمارے لیے بہت سارے حکمتیں موجود ہیں کچھ چیزیں ایسی جو مناظر دکھائے گئے اپنے آنکھوں سے جو ہونے والے ہیں پروردگاہ نے دکھائے گئے تو کہا تمہاری امت کے قوم کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہونے والا جاؤ جا کے انہیں ڈراؤ جا کے انہیں بتاؤ ان سے کہو کہ یہ دیکھ کیا ہے کتاب میں بھی لکھا ہوا وہ دیکھ کے بھی آئے وہ گواہی بھی دے رہے اس کے باوجود بھی ہم نہ مانے پھر نہ مانا تو دور کے بعد ہم نے سنا ہی نہیں تو مانے گا کیا اگر پوچھا جائے کیا کیا دیکھا ہے انہوں نے ذرا آپ بتائیے آپ لوگیں ایک ایک فرد بتائیں کہیں کہ ہمیں تو بتا نہیں وہ ہو گیا بھی آگئے وہ دیکھ کے بھی آگئے اتنا بڑا موجزہ بھی ہو گیا کہ میراج جیسا موجزہ کئی سری تک تو پوری دنیا جو ہے انکار کرتی رہی کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمانوں کو پار کر کے کوئی جائے وائے انکار کرتی رہی یہ بات بھی خیر جب خلاوں میں جانے لگے سارے توبو کہنے لگے ہاں ایسا بھی ہوگا تو لگن ہم تو پہلے دن سے مانتے چھڑے امام کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارا وہ شیعہ نہیں ہے جو اس بات کو یقین نہیں رکھتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی میراج ہوئی تھی منا کریں کہ ہمارا شیعہ نہیں جو جسمانی میراج کا قائل نہیں ہے جو ہماری شفاعت کا قائل نہیں ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے تو یہ پتہ ہمیں تو پہلے دن سے بتایا گیا کہ جسمانی میراج یہ نہیں گئے تھے بھی آئے پھر لیکن وہ ہوا کیا گئے تھے آئے تھے کیا دیکھا کیا سنا وہ ہمیں نہیں بتا گیا تو بہت ساری چیزیں دیکھی تھی اس میں سے سب سے پہلی چیز ہم آپ کو بتائیں کہ دیکھا کیا تھا کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں دیکھنے والی پھر کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ سوال و جواب میں کیا کیا حوالہ جواب ہوا جب اللہ کے رسول پہنچے جا رہے تھے جبریل کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے شروع یہی سے کر دیں گے ایک فرشتہ ہے جس کے ہزار ہاتھ ہیں ہر ہاتھ میں ہزار انگلیاں ہیں وہ کچھ چیزیں گن رہا ہے جبریل نے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ یہ کون ہے کیا فرشتہ کیا گن رہا اللہ کے رسول یہ پانی کی خطرے گن رہا ہے تو اللہ کے رسول اس کے پاس گئے کہ تم یہ جب سے دنیا بنی تفسی پانی کے خطرے گن رہا ہے ہاں اللہ کے رسول جب سے یہ دنیا بنی خلق ہوئی اس وقت تک ہم پانی کے ایک ایک خطرے کو گنتے ہیں کہ کہاں گر رہا ہے یہاں تک یہ ریگستان میں ہو سہرہ میں ہو دریا پہ ہو آبادی میں ہو قبرستان میں ہو جہاں جہاں ایک ایک خطرہ گن رہا ہے سب ہم اس کو گنتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارا حافظہ کتنا زیادہ اچھا ہے ظاہر ہے کہ حافظہ اچھا ہاں اللہ کے رسول حافظہ تو اچھا ہے لیکن ایک ثواب ایسا ہے جو ہماری خدرت سے باہر ہے کہ اس کا ثواب ہم نہیں بتا سکتے کہ جب آپ کی امت کے لوگ ایک جہاں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد آپ پر دروت پڑتے ہیں کہ اس کا ثواب ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا کیا ثواب ہے کس زمانے میں یہ رواج تھا کہ گھروں میں خواتین یا مردوں کا یہ رواج تھا کہ وہ گھروں میں ایک جگہ جمع ہوتے تھے کئی کئی ہزار بعد جو ہے دروت کی تصویح پڑھی جاتی تھی بہت سارے کام ہوتے تھے مختلف منتیں مانی جاتی تھی اس سے بہت زیادہ ثواب ہے بہت زیادہ برکتیں اب وہ سارے رواج دیرے دیرے کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں کبھی دروت کی تصویح پڑھی جاتی تھی کبھی کہا جاتا ہے کبھی جو حدیثیں کسا کے سلسلہ ہوتا تھا اسی طرح بہت سارے پروگرام لوگوں کیا ہوتے تھے اب وہ بند ہو گئے اب وہ سارے بند ہو گئے بند ہو گئے جبکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سے وقت گزرتا جا رہا پریشانیاں و مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اب یہ سلسلہ زیادہ ہو جانا چاہیے بجائے زیادہ ہونے کے وہ گھٹ رہا ہے اس سلسلہ گھٹا چلا جا رہا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک فرشتہ اور دیکھا ایک فرشتہ اور دیکھا کہ اس کا کیا تھا اس کو یہ دیکھا کہ وہ محل بنا رہا ہے سونے اور چاندی کی اٹھوں سے محل بنا رہا سونے چاندی کی اٹھوں سے محل بنا رہا کبھی وہ بنانے لگتا تھا کبھی رک جاتا تھا کبھی بنانے لگتا تھا کبھی رک جاتا تھا اللہ کے رسول پوچھا یہ جبریل یہ کون ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیوں بنانے لگتا اور کیوں رک جاتا کہا لگ رسول یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے جو سبحان اللہ والحمدلہ واللہ واللہ والکبر کہتے ہیں یہ تسبیح ارباح پڑھتے ہیں تو جب وہ پڑھتے ہیں تو یہ بنانے لگتے ہیں اور جب وہ پڑھنا روک دیتے ہیں یہ روک جاتے ہیں سونے اور چاندی کی ایٹوں کے محل بنانے کے لیے بھی روک گئے ہیں وہ کیونکہ پڑھنا بند کر دیا ہے اب یہاں بھی کسی چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے کہہ دیا جائے ہو جائے جب یہ مٹی آگا روکہ فرابت بناوٹ ہے ہے وہ سونے اور چاندی کی ایٹوں سے سا جائے جائے جا رہا تو اس کیلئے لوگہ انتظار کر رہا ہے اب تو بڑی نہیں رہے کہاں پڑھ رہے ہیں کتنا پڑھ رہے ہیں رجب کے مہینے کے کتنے فائدہ بتائے گئے تو بتائے گیا گیا تو بہتہ نہیں بتائے گئے کہ کیا کیا چیزیں پڑھ میں یہ ہے کیا کیا اس ورنے کا کرنا ہے بہت ساری چیزیں بتائی گئی تھی کس مہینے پر پڑھنا ہے کرنا ہے تو کہاں وہاں آپ کو تو عادی ہونی چاہیے کہ آپ کو تصویح پڑھنا چاہیے آپ کو تو گفتگو مو سے بات ہی نہیں نکلنی چاہیے کیونکہ آپ کی تو بات میں ہر دیکھا جو ہے ذکر خدا ہو رہا ہے علاوہتِ قرآن ہے ذکر خدا ہے اور کچھ ہے نہیں ابھی کیا ہے چل یہ چھوڑی ابھی کیا ہے چھوڑی ہے تو یہ ہو رہا ہے اس کے بعد کیا دیکھا اس کے بعد دیکھا اللہ کے رسول نے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہوئی جا رہے ہیں ابھی تو ہم آپ کو ذرا اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں کہ ترکر تھوڑا سا وہ چیز لگا دیا ہے میں نے جو چوہے کو پکڑا نہیں جاتا آنے تھے اس کو میں نے بھی اسی طرح چھوڑی اچھی اچھی باتیں ابھی بتا رہے ہیں اس کے بعد پھر آئیں گے آگے کی طرح تو پہ پتا چلے گا کیا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم مختلف جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بتانے کو تیار نہیں تو ہماری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھے کہ کیوں نہیں بتا دیکھیں وہ ڈرتے ہیں لوگ کہ ہم بتائیں یہ سخت سخت باتیں بتائیں تو برا منہ ہے یاد رکھیں کہ جس نے تمہیں ڈر آیا اس نے تمہیں خوشخبری دی مولا کہہ رہے ہیں جس نے تمہیں ڈر آیا اس نے تمہیں خوشخبری دی یعنی تمہیں ڈر آ رہے ہیں یعنی گناہوں سے تمہیں بچا رہے ہیں جب تمہیں ڈر آ کے گناہوں سے بچا رہے ہیں تو گناہوں سے بچ رہے ہیں تو خوشخبری کہے گی کہ اب تمہارے لئے انام جنت ہے تو تمہیں خوشخبری دی ہم تو اسی کے غائلے مولان جو کہا بلکل صحیح کہا گے اس نے تمہیں خوشخبری دی ہم خوشخبری دینا ہے وہ تو دیں گے بہرحال پھر ایک کیا دیکھا ایک فرشتے کو دیکھا کتنا عجیب غریب جس کا ایک آدھا حصہ برف کا بنا ہوا آدھا حصہ آگ کا ہے آدھا حصہ برف کا ہے اور آدھا حصہ آگ کا ہے یعنی کتنی عجیب غریب پروردگار کی خدرت ہے کہ آدھا حصہ آگ کا ہے نہ برف جو ہے آگ پر اثر انداز ہو رہی نہ آگ جو ہے برف پر اثر انداز ہو رہی اور وہ کہتا کیا جا رہا کہ پروردگار جس نے تو نے مجھے بنایا آگ اور برف کا اتحاد کیا ہے اسی طرح پروردگار مومنین کے دل کو بھی ملا دے یا لڑنے سے فرصتی نہیں مومنین کو وہ فرشتہ دعا مانگ رہا ہے یا چھوٹی چھوٹی بے قار بےہودہ انہیں کی جس کا کوئی مطلب نہیں کوئی صلی اللہ نہیں آنا پرستی بھی صرف لڑائی جھگڑے میں لگے رہے ہیں جبکہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے صفحہ کچھ نہیں ہے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لابہ کچھ نہیں ہے یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے آج جیسے جیسے وقت گدر رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ خیر کا کام مند ہو گیا نہ آپ ذکر کرتی ہیں نہ آپ کو عبادت اس طرح سے کیا جاتا ہے نہ کوئی دوسرا کام کیا جاتا ہے پڑھا لکھا جاتا ہے کوئی کچھ کام کیا جاتا ہے ٹی وی باتیں ٹی وی باتیں اور سب سے ادھا برباد کیا بات کرنے نے ابھی آپ آگے آگے دیکھیں کہ بات کرنے کے کتنا نقصان بتائے گیا کیا بتائے گیا بات کرنے کے ویسا بھی نقصان ہے تو سب سے ادھا اس چیز نے برباد کیا جو ہم لگو فضول باتیں کیا کرتے آپ لوگوں سے بہت پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے بتائے نہیں تھے کہ فضول باتیں لگو بات کرنے کے اتنا زیادہ نقصان ہے کہ نوجوان بھی ہے پیٹ پہ پتھر پہ باندھے ہوئے ہیں عہد کی جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک بھی ہے اس میں شہید بھی ہو گیا اس کے باوجود جب اس کی ماں اسے کہنے لگے شہدت مبارک تو روک دیا کہ نہیں تمہیں کیسے بتا ہو سکتا ہے یہ فضول باتیں کرتا ہو یعنی اتنی بولنے کی بیماری لگی اور سب بیکار کے باتیں بولی جا رہی ہوتی تو یہ اتنی ساری چیز دکھا رہے ہیں وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں ایک ایسے فرشتے کو دیکھا جو بالکل سیریس اتنا سیریس ہے کہ سلام کا بہت سیریس سے جواب دیا ہے نہ کچھ پوچھا نہ گچھا نہ سارے فرشتے سلام کا جواب بھی دیتے تھے رسول اللہ کے پاس مسکراتے پیتے مولا مشکل کشا کے بارے میں بی بی پوچھتے تھے کہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے انہیں سب کے خیریت دریاف کر رہے تھے لیکن یہ فرشتہ بلکل سیریس سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جب سے جہنم خلق ہوئی ہے جہنم کا فرشتہ اس وقت سے آج تک یہ مسکرائیہ نہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے واپس آئے واپس آئے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال تو بالکل ایسی کہ جیسے ایک شخص جو ہے آگ کو روشن کرے جب وہ آگ کو روشن کرتا ہے تتلیاں پر وہ بھنگے نہیں ہیں وہ سب آگے اس میں کودنے لگتے ہیں تتلیاں اور دوسری چیزیں جو ہے جو ہے وہ اس میں کودنے لگتے ہیں پروانے سب اس کے اندر ڈالنے لگتے ہیں اور وہ اسے بھاگانے کی کوشش کرتا ہٹاتا ہے لیکن وہ اس میں کود کود کے گرتے جاتے ہیں بس تمہاری مثال بھی ایسی میں تمہارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے دوزف کے آگ سے بچا رہا ہوں تو میرا ہاتھ چھوڑا کے جہنم میں کودتے جا رہا ہے کونسی چیز ہے جو رسول اللہ نے نہیں بتائی کونسی چیز ہے یہ ساری مسئیبتیں اٹھائیں اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے نہیں نہیں پیغام پہنچا ہے بہت دکھو ہماری اتنے سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اتنی ساری سب کام کرنا شروع کے کہ اپنے طور پر نہیں ہمیں اس قربانی کی صلاح میں محبت کا تغادہ یہی ہے کہ جس دین کے لئے ان لوگوں نے اتنی محنتیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ضرور کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو فرق ماشرے میں نظر آئے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہ کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے بہرحال تو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے کیا پوچھا آباب ہو رہا اللہ کے رسول پوچھے کہ سب سے عفظل عمل کون سا ہے مالی سب سے عفظل عمل کون سا ہے تو بروڑکار کی طرف سے اعلان گیا مجھ سے میری تقصیم پر راضی رہنا مجھ پہ بھروسہ کرنا سب سے عفظل عمل ہے کیا سمجھ میں mismo کوئی اس کی تو قریب سے بھی کیونک는데 میری تقصیم پر راضی رہنا اور مجھ پہ بھروسہ کرنا سب سے عفظل عمل ہے نہ تقسیم پہ راضی ہیں ہم اس قرصتی ان کے پاس یہ ہے ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے ان کی فلان جگہ شادی ہوئی ان کے چار بچے ہیں اور لڑکے ہیں کسی چیز پہ راضی نہیں اللہ کی کسی تقسیم پہ راضی نہیں وہ بیراج پہ جا کے پوچھ رہے ہیں رسول اللہ کہ سب سے افضل عمل کون ہے ہماری تقسیم پہ راضی رہنا اور مجھ پہ بھروسہ کرنا وہ جو بندہ نکلا تھا اپنی قبر سے جس کے پر نکل آئے تھے اس نے کیا جواب دیا تھا جب جنت کے فرشتوں نے اسے قسم دے کے کہا تھا کہ تم کو خدا کی قسم دیتے ہیں تم بتاؤ تم کون سا عمل کیا کرتے تھے تو کیا بتایا تھا اس نے ہم اپنی تقدیر کے کمی بیشے پہ راضی رہتے تھے یہی تو کہا تھا ہم اپنی تقدیر کے کمی بیشے پہ راضی رہتے تھے خوش رہتے تھے پس صحیح جو ہمارے پاس صحیح ہے کیا خوشی کس بات یہ ہے لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ ہم راضی ہیں جس کام کے لئے ہم بھیجے گئے وہاں وہ کام میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ ہمیں فکر نہیں رہتی دیکھ کم اجزادہ کی ہمیں تو کم اجزادہ کی فکر زادہ جس کام کے لئے بھیجے گئے تو وہ تو ہمارے پاس صحیح نہیں پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ بندہ کس وقت میرے قریب ہوتا ہے پھر پوچھا کہ احمد کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندہ کس وقت میرے قریب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں میرے مالک مجھے نہیں پتا کہہ اللہ تعالیٰ نے اشارت پا جب وہ بھوکا ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا بھوکا یعنی روزے سوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے سجدے میں سب سے عادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ سجدہ کیا کہ ان کو سجدہ گناہوں کو اس طرح سے جھار دیتا جس طرح سے ہوا درخ کے پتوں کو گراتی ہے سجدے کے ذکری نہیں پتا بہت سارے بہت سارے اسکار بتائے گئے ہیں سجدے کے کہ سجدے میں ذکر کیجئے لا الہ اللہ تو سمان کا انہی کنتم انہیں ظالمین کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سجدے میں پڑھئے گا اس کو تو کیا ہوتا ہے برزخی آنکھ پلتی ہے بہت سارے درجات میں بلندی پیدا ہوتی ہے دلی نہیں لگتا اگر نماز میں دل نہیں لگتا تو سجدے میں کیا دل لگے اگر سجدے میں جا کے پڑے بہت سارے علماء جو مشتہدین تھے وہ اس ذکر کو جب ان کے پاس ان کے شاگرد آیا کرتے ہیں تو وہ بتاتے تھے کہ کہاں سے شروع کرے کم سے کم چار سو دفعہ سے شروع کرو چالیس دفعہ میں آپ کو پتہ جل جائے گا کیا ہو رہا چار سو دفعہ تو بہت دور کے بات ہے لیکن بہر آج کوشش کرے گا پھر فرمایا یہ پالنے والے پہلی عبادت کون سی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے میراج پہ پوچھا جا رہا ہے پروردگار پہلی عبادت کون سی ہے کون سی عبادت پہلی ہے تو آپ نے فرمایا کس نے فرمایا پروردگار نے کہ پہلی عبادت کون سی ہے تو آپ نے جواب ملا خاموشی اور روضہ رکھنے سے ابزل میرے نزدیک اور کوئی عبادت نہیں خاموشی اور روضہ رکھنے سے ابزل میرے نزدیک اور کوئی عبادت نہیں محبوب ترین عبادت ہے خاموشی اور روضہ رکھنے پھر جس امام کی شہادت کی آج تاریخ ہے ساتھ میں امام موسیٰ غازم علیہ السلام آپ فرماتے کم باتیں کرنا عظیم حکمت ہے عظیم حکمت ہے کم باتیں کرنا عظیم حکمت ہے زندگی بھر بچپن سے سنتی چلی آئی ہیں کہ مومن کی گمشدہ چیز حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے کبھی دل میں کوئی کیفیت تڑپ نہیں پیدا ہوئی کہ حکمت ہمارے اندر بھی پیدا ہو کسی طرح سے وقعہ کم گفتگو کیجئے گا تو حکمت پیدا ہوگی زیادہ گفتگو کیجئے گا تو نہیں پیدا ہے کم گفتگو عظیم حکمت ہے بتایا جا رہا ہے کیونکہ بولا نقصان دے اس لئے کہ اگر کسی چیز میں نحوصہ تو سکتی ہے تو کس چیز میں زبان میں اس لئے کہتا ہے یا ذکر خدا کرو تلاوت قرآن کی یا ذکر خدا کرو خاموش رو یا عمر بالمعروف کرو ضرورت کے بات کرو مانا خاموش رو کہ کسی چیز میں نحوصہ تو سکتی ہے تو وہ زبان میں جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا اسے مولا مشکل کیسا کر رہے گی جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا یہ سب سوال جوابیں باتیں ہو پھر ارچ گیا کہ یہ پالنے والے روزے کی میراز کیا ہے یعنی روزے سے نتیجہ کیا نکلے گا کیا ملنے والا روزہ رکھنے سے ابھی آرہا رمضان دیکھیں کیا ملتا ہے اس یہی سے غور کر لیے گا کہ اتنے سارے لوگ خیبر سے گراجی تک روزہ رکھتے ہیں آخر کچھ نتیجہ کیوں نہیں نکلتا سب قرآن پڑھتے ہیں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا سب نوادیں پڑھ رہے ہیں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا آخر خاموش رہیے گا تب ہی تو غور کیجئے گا جب خاموشی نہیں تھے اگر خاموش رہیے گا غور کیجئے گا تو کچھ فائدہ ہونا اپنے نفس کو ضرور فائدہ پہنچے گا ہر کام ہو رہا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل بلکہ قصر بڑھتی جاری تعداد اب بڑھ رہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بائیس رجب والے دن ہمیں بائیس جگہ جانا پڑا یہ سب تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کوئی صاحب کرنے لگے انچولی میں تو یہاں پہ ہم آئے تو گاڑی پارک کرنے اندر گھسنے کی جگہ نہیں ملی تھی اتنا رشتہ یہاں پہ تو ہر چیز بڑھتی جاری نتیجہ اس کا کچھ بھی نینکل آج کیا پالنے والے روزے کی میراث کیا ہے تو فرمایا روزے کی میراث حکمت ہے روزے کی میراث کیا ہے حکمت کتنے روزے دار ہیں جن کو حکمت نصیب ہوئی اور حکمت کی میراث ہے معرفت اور معرفت کی میراث میراث کیا ہے یقین معرفت کی میراث یقین ہے روزہ رکھنے سے یہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں کہ کیا ہے یقین ملنے والا کیونکہ بندہ جب بھوکا ہوتا ہے اور اپنے زبان کو روکے رکھتا ہے تو میں اسے حکمت کی تعلیم دیتا ہوں پروردگار کہہ رہا ہے میں اسے حکمت کی تعلیم دیتا ہوں اور حکمت اس کے لئے نور اور برحان پیدا کرتا ہوں اور وہ چیز وہ دیکھنے لگتا ہے جو وہ پہلے نہیں دیکھتا وہ چیز سمجھنے لگتا جو پہلے نہیں سمجھتا اور سب سے پہلی جو چیز وہ دیکھتا ہے وہ کیا ہے اس کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں روزہ رکھنے سے جو پروردگار حکمت دیتا اس حکمت میں کیا چیز سب سے پہلے اس کو اپنے عیب نظر آنے لگتا ہے دیکھنے لگتا ہے اگر مجھ میں کیا کیا کمی ہے اس کو پورا کیا جائے یہاں کیا ہوتا ہمیں سب سے پہلے دوسروں کی عیب نظر آنے لگتے ہیں اس کیلئے جب کی مذہمت کی گئی بہت مذہمت کی گئی اور جو لوگ اپنے عیب دیکھتے رہتے ہیں دوسروں کے عیب سے اندھے ہوتے ہیں نابینہ ہوتے ہیں عیب نہیں دیکھتے ان کو مبارک بات دی گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں لائق مبارک بات ہے وہ شخص جو اپنے عیب اس کے جو اپنے عیب ہیں وہ مومن کے عیب کے دیکھنے سے روکے رکھے کسی اور کا عیب وہ نہیں دیکھتا اس کو اپنے مومن بھائیوں کے عیب سے عیب گیری سے اسے روکے رکھتا کس کے اپنے عیب کیا کمی ہے کیا گناہ ہے کیا چیز گھڑ گئی خاموش رہی ہے کہ تو غور بھی کیجئے آج کیا کام کیا کیا کام نہیں کیا کہاں بلندی جانا دنیا ہم تو حاصل کرنے کے لیے کیسے افسوس میں زندگی گزاری جا رہی ہوتی شوق میں یا افسوس میں یا تمناہ میں یا امید میں زندگی گزار رہی ہوتی آخرت میں سب چیز ملنے والی ہے یقینی طور پر ملنے والی ہے دنیا میں یقینی طور پر ملنے والی نہیں ہے ہاتھ ساتی ہوتی کبھی ملی کبھی نہیں ملی ہاتھ ساتی ہو رہی ہوتی کتنے ہاتھ ساتھ صبح شام ہو رہے ہوتے غور نہیں کیا تھا عبرتیں بکری ہوئیں کوئی عبرت لینے والا نہیں ہے پھر اُسی چیز میں لگے ہوئے ہیں نہیں ہی ایسا نہیں ہے اور جب کسی بندے کو دیکھو وہ اپنے ایب کو بھول کر دوسروں کے جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیب کو بھول کے دوسروں کے عیب گری میں لگا ہوا تو سمجھ لو یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا یا سارے کے سارے مصیبتی میں گرفتار ہیں کیونکہ اپنے عیب تو ہمیں دیکھتے نہیں ہمیں دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ جاؤ کہ یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا یہ سارے کلمات تو بہت سارے تھے چند ایک اس میں سے نکالے نکال کے آپ کو بتائیں اس میں کیا آپ کو اہم ترین چیز ملی عیب دیکھنے کے لئے یعنی جو چیز سب سے پہلی کیا چیز دیکھتا بندہ اللہ پروردگار فرماتا کیا کہہ رہا کہ انہیں وہ اپنے عیب دیکھنے لگتا ہے اس میں پہلی حکمت یہ پیدا ہوتی اس کے اندر کہ وہ چھوڑتا ہے اور اپنے نفع نقصان کی طرف جاتا ہے کہ میرا نفع کیا ہے اس میں کی میرا عیب تاکہ اس کو ہم ختم کریں پھر وہاں سے واپس آئے واپس آنے کے بعد یہ ساری چیز بتائی ابھی ہوگا کہ کنکو میں لگیں گے مسجدیں سجائیں جائیں گی بہت ساری ملاد وغیرہ سب چروہ جائے گے سب تعریف ہوگی لیکن یہاں کیا ہو رہا کہ جب یہاں اللہ کے رسول آئے تو مولا مشکل خوشہ حضرت علیہ السلام حضرت زہرہ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے گئے لوگ تو دیکھا کہ اللہ کے رسول شدید ترین گریہ کر رہے ہیں میراج میں جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں وہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کے رسول شدید ترین گریہ کر رہے ہیں کیوں گریہ کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا بی بی زہرہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر خوربان ہوں آپ کو گریہ کرنے کا سبب کیا ہے تو گریہ کرنے کا سبب انہوں نے وہی بتائے گا جو اپنی امت کے لوگوں اگر رسول پہ اتنا زیادہ اس بات کا اثر ہوا کہ آپ رو رہے ہیں آپ گریہ کر رہے ہیں ہمیں اگر عذاب بھی بتا دیا جائے تو کوئی گریہ تاری نہیں ہوتا اور یہ عذاب کس کے لئے ہمارے لئے ہیں ہمیں اپنے عذاب پر گریہ تاری نہیں ہوتا وہ ہمارے عذاب پر دیکھ کر آئے ہیں وہ ہم سے گریہ کر رہے ہیں یہ تو محبت کا عالم ہے ہم سے کہ ہم سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں ہمارا یہ عالم ہے کہ ابھی ایک ایک عذاب بتاتے جائیں گے کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا اثر کیوں نہیں ہوگا گناہ کی تہے اتنی جمتی چلی گئی جمتی چلی گئی دل کے اوپر کہ اب کسی بات کا اثر نہیں ہوتا دیکھا کہ اللہ تعالی نے جو کچھ دیکھا وہ بتا رہے ہیں کیا کیا دیکھا انہوں نے میں نے دیکھا کہ کچھ ا tych جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے کبھی ادھر گئے جاتے ہیں ادھر گے جاتے اٹھنا تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں ان کیا کہ اللہ حصول یہ وہ لوگ ہیں جو سوت خور ہیں سوت کھاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس بینک میں رکھوانا کس بینک میں نہیں رکھوانا کیا کرنا کتنا پیسہ لینا کتنا اس میں سادھا نکال کے غریبوں کو دینا کیا کرنا کسی بات کی پروان نہیں ہم نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ عالم سے پوچھتے ہیں نہ کہیں جاننے کیوں کوشش کرتے ہیں جبکہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ حضرت اس کے اندر حدیث خودسی کے اندر ہے کہ پروردگار قیمت کے دن پوچھے کیا تم نے اپنے دین اور دنیا کے بارے میں علماء سے پوچھا یعنی ہمیں دین اور دنیا کے بارے میں ہم لوگوں کو علماء سے پوچھنا چاہیے ہر چیز کو اپنے دل سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دور کام کو اپنے دل سے کیے چلے جا رہے ہیں اللہ کا رسول رو رہے ہیں وہاں دیکھیں خوشیاں مانا ہی جا رہے ہیں یہی بھی دیکھ لیے ہیں اپنے اندر دیکھ لیے وہ رو رہے ہیں ہمارے حالت پر وہ خوشیاں مانا ہی جا رہے ہیں یہ تو ہشر ہے ہم لوگوں کا یہ ہمارا ہشر ہے تو یہ دیکھ رہے تھے پھر دیکھا کچھ افراد کو دیکھا جو ناکھون سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں کچھ افراد کو دیکھا جو ناکھون سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں یہ کون افراد تھے پوچھا گیا ہے اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہیں اللہ کے رسول یہ لوگوں کی غیبتیں کر کے ان کی جو ہے عابروں کو اتارتے تھے ان کی توہین کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے کہیں غیبت کے ذریعے سے آج غیبت کس قدر عام کس قدر عام کس قدر عام ہے کہ حد اور انتہار نہیں کی غیبت کتنی عام ہے بلکہ بہت آسانی کے ساتھ بہت معمولی طریقے سے ہو جاتی فلا آدمی ملے تھے چھوڑیے وہ تو بہت ایسے ہی بیکار سے آدمی کیا ضرورت ہمیں بتانے کے بیکار ہے یا بیکار نہیں لیکن وہ بتا رہیں گے نہیں بہت بیکار سے آدمی یوں ہوئی اب بات بات پر نکل اتنی آسانی کسی غیبتیں ہوتی ہیں کہ کہیں آدمی کو رکھتے ہی نہیں یہاں یہ عذاب بتائے گا جو چہرہ بڑا سجا بنا کے چلتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی ساری عورتیں ہر وہ میک اپ میں اس میں لگی رہتی یہ اپنے ناخون سے اپنے ہی مون ہوچ رہی ہوں گے وہ دیکھ کے آئے ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر اصلی نہیں پڑھ رہا ہے غیبت کی کرتی ہے وہ کرتی رہیے گا یہ کون ہے جو اس بات کے تیہ کر لیں کہ نہیں اب یہ گنام اس سے نہیں ہونا تیہ کر لیں دیکھیں یہاں پہ بہادری دکھائیے پھر پتہ چلے کہ ہاں آئے بہادر یہاں بہادر جس کام کے ارادہ کر لیا وہ کر لیا وہ ٹھان لیا ہم نے کہ اب اس گھر میں نہیں رہنا لڑائی ہگڑا کر کے چھوڑ کے چلی ہے اس سب میں تو ٹھان لی آتی ہے باتیں کی آتی ہیں لیکن کسی اچھے کام کے اندر کوئی وہ نہیں ہو دا پھر دیکھا ایک شخص کو دیکھا کیا دیکھا اس کو دیکھا کہ اچھی لذیذ ترین غیطہ کو چھوڑ کر وہ گندی خراب سڑی ہوئی غیطہ کو کھا رہا ہے تو پوچھا گے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہنا اللہ کے رسول یہ جو بدبودار غیطہ جو لوگ کھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو حلال کو چھوڑ کر حرام اختیار کرتے ہیں مسئلہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں بیوی ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ حرام چیزوں کے طرح رخ کرتے ہیں یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ برا کام کرتے ہیں اس لیے ان کو یہ کیا گیا ہے کہ یہ اچھی غیطہ کو چھوڑ کر وہاں پہ ان کو دوردستی جو ہے یہ کیا کیا ہے بری سڑی ہوئی غیطہ کھلائی جاری ہے ساتھویں امام کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جب ساتھویں امام چودہ سال تک جیل اس میں قید خانے میں رہے کوئیں جیسے قید خانے میں چھوٹے سنہ پیر پھیلا سکتے تھے نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ ترہ ترہ کی عذیتیں اس کے اندر دی جاری تھیں اس عذیت میں سے ایک کام یہ بھی کیا متوقع عباسی نے کہ کہا کہ ہمارے سلطنت سے جو دھون کے حسین ترین جوان خوبصورت لڑکی لے گیا ہو تو دھون کے حسین ترین جوان خوبصورت لڑکی لائی گئی کہا گیا اس کو جو ان کی خدمت میں بھیج دیا جائے اس کو سکھا پڑھا کے امام کی خدمت میں بھیج دیا امام کی خدمت میں گئی وہاں کتنا بھی کوشش کر رہی سب کچھ کر رہی وہ اپنا نواز اور اس میں سب پر لگے ہوئے اور کسی طرح متوجہ نہیں ہوئے آخر میں کہنے لگے کہ مجھے آپ کی غلمان اور ہورے اور باغ یہ ساری چیزیں سب کچھ موجود ہیں کہ یہ سب چیزیں ملی نگاہوں میں کہ حیثیت کیا ہے اس کی تو اس قدر عبادت اور ریاست سب کچھ اس کو دیکھنے کے بعد وہ خود بھی پتا چلا گیا وہ خود بھی سجدے میں چلی گئی اور وہ بھی نماز پر نماز نماز پر نماز پڑھنے لگے آج ہم سننے کے بعد ہم ماننے والے ہیں ہم نجیب ترفین سید کہلائے جاتے ہیں آبا و اجداد سے سید ہیں کوئی واقعہ سنتے ہیں کوئی واقعہ ایک بار دو بار یہ تو ابھی آئی تھی کتنی بار سنی یہ تو آئی تھی بری مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا انام اکرام اس کو دینا تھا سب کچھ تھا طریقہ کار دیکھا منخلیب ہوئی منخلیب ہونے کے بعد اسی حالت میں بلائی گئی جب بلائی گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ان نے بتایا کہ میں نے یہ یہ دیکھا کہا گیا کہ اس کو قید کر دو بعض روایتوں پھر اسے قتل کرا دیا کہ کہیں باہر جا کے یہ لوگوں سے بتائے نہ کہ میں نے یہ یہ دیکھا تو وہ تو وہاں سجدے میں چلی گئے یہ قتل بھی ہوگی ہم سنتے جائیے سنتے جائیے سنتے جائیے ہوا کیا ہے جو سنتے جائیے سنتے جائیے کوئی اثر نہیں ہو رہا کبھی جائزہ بھی تو لیجے تو پھر ان لوگوں نے جو کارنامہ انجام دیا یہ مشکلات اٹھائیے اس کا کیا اس کا کیا وہ سلح ہے کوئی یہ کس لیے اٹھائی کس سبب سے اٹھائی یہی تو سبب تھا وہ حرام کو چھوڑ گئے حلال کو چھوڑ گئے حرام کی طرف جا رہے تھے عدت دائی کر کے علامہ ہلی کے ایک کتاب ہے اس کے اندر ایک روایت لکھی حضرت دعود علیہ السلام کے کچھ میرے بندے ایسے جن کی نماز کو میں ان کے مو پہ مار دوں گا کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کی نماز کو ان کے مو پہ مار دوں گا اس لیے مو پہ مار دوں گا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے بیویوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کتنا رواج ہے آپ اور اس میں آپ بھی شریک ہیں اگر کہا جائے کتنا رواج ہے تو ہمارا کیا مطلب بے پردگی کے عالم میں لوگوں کے سامنے آنے کی ضرورت کیا ہے آپ سے مطلب عورتیں آپ تو ماشاءاللہ سے پردہ کرتی ہیں اور اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے گا اور اچھا پردہ کرتی رہے لیکن عورتوں کو دیکھیں جو جس عالم میں کیوں آتی ہیں کہ دوسروں کی نماز تب ہی تو آیت اللہ دست غیب کی جن کی کتاب ہے پیارا گھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ بے پردہ عورت جو نکل کے جا رہی ہوتی یہ درخصت اپنے ساتھ ساتھ سیکرون لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہی ہوتی اس لیے اس کے پیچھے زمین و آسمان کے فرشتے لانت بھیجتے ہوئے چلے ہوتے یہ بڑی خوش ہوتی ہے یہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ اشتہار میں میرا وہ آگیا ہے یہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ ہم فلان جگہ کام کر رہے ہیں ٹی وی میں کام کر رہے ہیں ڈرامے میں کام کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں خوش ہوتی ہیں یہ خوشی کس بات یہ ہے دومے رے کے حکومت انام میں ملے گی تو بڑے خوش ہیں آج آپ کو پتا چلا ہے کہ وہ خوشی کہاں گئی تو یہ اس خوشی بس اس کو وہیں تک رکھ کے اس کو آگے پھیلا کے نہیں دیکھا کہ آج ہمارے لئے اس چیز میں کیا سبق پہنچی تھا وہ اس کو سبق کو نہیں نکالتے ہمارے لئے کیا ہے ہم فیرون کی بات کو فیرونی پر رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں نمرود کی بات کو اس کو لے کے آنا چاہیے اور منتبط کرنا چاہیے اپنی زندگیوں سے کہ کہیں ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آرہا جو ہمیں خبر بھی نہیں ہو رہی تو کہا جائے کہ اس کے نماز کو ہم اس کے موہ پر مار دیں گے کیوں دوسروں کے عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے کون بتا ہے کہہ سکتا ہے کوئی ہاں کہہ سکتا کہہ تو رہے ہیں اب کیسے کہے پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ جس کو سر کو جو ہے پتھر سے پوٹا جا رہا اور ریدہ ریدہ کیا گیا پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز یا عشاء کے بغیر سو جاتے تھے نماز نہیں پڑھتے تو سو جائے کرتے بہت تھگے ہیں بہت تھگے ہوئے آئے ہیں سو گئے انہیں نماز کے کاہلی بڑھتا کرتے تھے سو جائیں گے سو جاتے تو کیا کیا ان کے سروں کو ریزہ ریزہ اچھے جو چیز کوٹی جاری ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کو رسول اللہ کی روایت سنا چکے گے میری شفاعت ان لوگوں کے نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھتے ہیں سبح کا حقیر جانتے ہیں تو کہتے ہیں وہ شخص میرے پاس حوز کوسر تک نہیں پہنچے گا نہیں خدا کی قسم نہیں قسم کھا کے کر رہے ہیں نہیں خدا کی قسم نہیں رسول اللہ میزان حکمت میں دیکھ لی جگہ یہ روایت ہوئے ہیں نہیں خدا کی قسم نہیں پہنچے گے نماز کو حقیر سمجھ رہے ہیں وہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پیس سو جایا کرتے ہیں تو وہاں سے قرآن کی آیت نازل ہوتی دیکھے رسول بس کرو یہ کہتے ہیں ہم نے حقیر نہیں عطا کیا حضرت علیٰ کس قدر نماز پڑھا گیا عیمہ تعلیم کس قدر نماز کربلا والوں نے کسی غزب کی نماز پڑھی تو یہ مومنی جو ہے شیعہ جو ہے مومن جو ہے وہ نماز سے کوتا ہی بڑھتے ہیں اس لئے کہ بچپن سے ان کو تعلیم نہیں دی کہ بچپن سے اگر آپ اپنے بچوں کو بچوں کو مسلسل نماز کی تعلیم دیجئے کہیے سختی کیجئے سختی کیجئے تو کچھ دنوں کے بعد جب عادت پڑھ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارا ایک جانے والا ہمارا ایک دوست تھا کہتے تھا ہے ہم تو صبح کے نماز کے پہلے دن سے آ دیئے کیوں کیوں کیسے ہو کہ ہمارا باپ کہتا تھا کہ دو آواز پر اگر نہیں اٹھو عادت بن گی تو سبحان اللہ عادت تو بنا لی کسی اچھی چیز کا یا بری چیز کا دوبہ ایسی بن جاتی نہیں ہوگا پھر اشارت فرما ہے میں نے کچھ ایسے افراد کو بھی دیکھا جن کے موہ سے آگ داخل کی جاری تھی اور نکلتی جاری تھی پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ جواں بلا ہے یہ وہ ہیں یہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں بذر یہ ظلم یتیموں کا مال کھاتے ہیں ہمیں کہیں پوچھا جاتا کہ یتیم ہے بچہ نابالغ ہے تو اس نابالغ بچے کی چیزوں پر کس کا کس کا اثر ہوگا کس کا کتنا حصہ ہوگا کب ہوگا حاکم اشارہ سے پوچھا جائے جا کے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان سے اجازت لینی ہے کچھ بھی نہیں جب رہ رہے رہ رہے کچھ بھی نہیں پوچھاتا کچھ بھی نہیں پوچھاتا آپ کو شاید سنایا تھا کیا نہیں سنایا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے آنکھ میں ایک دفعہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی شدید درد ہوا تھا تو اللہ کے رسول ان کی عیدت کیلئے آئیت ہے پوچھا کیا ہے اللہ کے رسول بہت شدید درد ہو رہا کہنے لگے جب جہنم کا جو فرشتہ ہوگا وہ کافر کی روح قبض کرنے کے لئے آئے گا تو جہنم کے گرز مار کے اس کی روح کو قبض کرے گا جیسے یہ والی بات سنی حضرت علی اٹھ کے بیٹھ گئے کہا لگ حصول کیا آپ نے کہا دوبارہ تو کہیے کیا آپ کی امت کے بھی کسی شخص کی جان ایسے نکالی جائے گی کہنے ہاں تین افراد یہ تین افراد ہوں گی جن کی جان ایسے ہی نکالی جائے گی وہ تین افراد کہیں ظالم حاکم کی اب وہ اس حکمرانی سے لگے گھر تک آ جائے حکمرانی کرنے مالکن بنی رہتی نا آپ لوگ بھی ہے گھر کی مالکن ہیں مالکن در اپنا بھی خیال لگئے گا کہ کس کے ساتھ کیا ظلم کریں بڑوں کے ساتھ کیا کریں بچوں کے ساتھ کیا کریں جشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں کام کرنے والیوں کے ساتھ کریں رحم کرو رحم کیونکہ جب ایک جگہ پوچھا تھا کہ اے محمد کیا تمہیں خبر ہے کہ میں نے تمہیں تمام انبیاءوں میں سب زیادہ فضیلت کیوں دی ہے یہ بھی میراج پہ ہی پوچھا ہے یہ میراج کا ہی واقعہ ہے کہ تمہیں سب زیادہ فضیلت کیوں دی ہے کہ اس لئے خسن اخلاق کے وجہ سے رحم دلی کے وجہ سے اور سخابت کی وجہ سے تین چیزیں جس کی وجہ سے تم کو ہم نے دیا تو رحم دلی ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کی انہی کی امت سے تو کہا کہ سب زیادہ جو عذاب یہ آپ کی امت کی کن لوگوں پہ ہوگا کن ظالم حاکم پہ ہوگا یتیموں کا مال بذلی ظلم کھانے والوں کے ساتھ ہوگا اور کس کا ہوگا جھوٹی گواہی دینے والوں گے یہ ان کے ساتھ ہے آپ جائیے منازل آخرت جو کتاب ہے شیخ عباس خومی کی اس میں دیکھ لیجئے گا یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ ہوگا پھر آگے میں نے اپنی امت کی کچھ شخص کچھ افراد کو دیکھا کہ کیا دیکھا کہ فرشتے ان کے پہلو کا گوشت کاٹ کے ان کے موں میں ڈال رہے ہیں وہ آگ بنتا جا رہا ہے وہ آگ بن رہی ہے ان کے وہ ڈال رہے پھوچھا یہ کون لوگ ہے کہ یہ تانہ دینے والے چغلی کھانے والے ہیں تو اس میں تو مرد زیادہ عورتیں شامل ہیں تانہ دینے والے چغلی کھانے والے جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو زبردستی یہ ان کے پہلو سے ہی گوشت کاٹ کے ان کو دیا جا رہا ہے جو ان کے موں میں ڈالا رہا تھا جو آگ بن رہی آپ کو بھی ایک روایت اب یہاں پہ دوہرہ اس لئے رہیں گے صحبات بھی کہیے گا تو کہیے کہ جب اللہ ہمیں توفیق نہیں دے گا یا آپ ارادہ نہیں کیجئے تو کچھ بھی نہیں کیجئے کہ چلی ایک لاکھ دفعہ کہا جائے کتنا بھی کہا جائے روضہ رکھو روضہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ روضہ رکھے تاکہ متقی ہو جائے آج تک کوئی متقی نظر نہیں آتا گئے کہ معاشرے میں کئی متقی نظر آئے حدیثت شیعہ کی ایک روایت آپ کو بیان نہیں کیتے کہ جنہت البقی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گذر رہے تھے آپ ایک قبر کے اوپر رکھے کہا کہ ابھی ابھی جہنم کے آگ کے ایک گرز اس کو مارا گیا ہے کہ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہ کہہ کہ آگے بڑے ایک دوسری قبر کے بعد جا کے رکھے وہ کہا کہ اگر مجھے تم لوگوں کے دل کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں پروردگار سے دعا کرتا کہ جو آواز میں سننا ہوں تم لوگ بھی سنتے تو کسی صاحبی نے پوچھا اللہ کی سننا ان دونوں آدمی کے قصور کیا تھا کہ انہیں ایک چغل خور تھا اور دوسرا پشاپ کی نجاست تھے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا کتنی آسانی سے چغل خور ہی ہوتی کئی خوف ہوتا کہ کیا ہوگا حضرت موسیٰ بن اسرائیل میں قیت سالی ہوئی قیت سالی ہوئی تو سب لوگ دعا کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا کیجے یہ سہرہ میں نکلتے تھے دعا کرتے تھے دعا کرتے تھے دعا پوری نہیں ہو رہی تھے آپ پروادگاہ سے الگ سے ملاحظت تھے مالک میں تو دعا کرو میری دعا کیوں نہیں پوری ہو رہی کہ ان تمہارے درمیان میں ایک چغل خور ہے جس کی وجہ تمہیں دعا پوری نہیں ہو رہی چوخنچین چغل خور ہے انہوں جو سعادت میں روایت موجود ہے دیکھ لیجئے آپ انہیں چغل خوری اتنی پوری چیز ہے جب تک کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے ذاتی طور پر تب تک کسی چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے اس میں بھی باولے ہو جاتے رونے پیٹنے مر جاتے جب معاشرے میں کچھوں کو دیکھا کیجئے تو اس سے عبرت حاضر گیا یہ معاشرے کی تو بات بتائی جارہی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں دعا پوری نہیں ہو رہی یہ معاشرے کی بات بتائی جارہی ہے روکیے ٹوکیے لوگوں کو کم سے کم اپنی ذات کو تو نوکیے کہا نہیں ہے کہ یہ جو سب سے پہلی کیا چیز عطا کرے گا پروردگار یعنی اس کو حکمت دوں گا اور حکمت میں کیا چیز ہوگی کہ اس کو جو چیز نہیں دیکھتا ہوگا یعنی اپنے ایب اسے خود نظر آنے لگیں تو جب آپ اپنے ایب کی طرح متوجہ ہو جائیے تو سمجھ جائیے کہ پروردگار نے آپ کو حکمت عطا کی کہ آپ اپنے ایب کی طرح متوجہ ہو گئے تو یہ ساری چیز ہے پھر یہ تو ہو گئی یہ کامن چیز ہو گئی مردوں کو یہ دیکھا وہ دیکھا اب ذرا آپ کو بھی ٹیپ چلا دیں ہے نا مراج میں عورتوں پر جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ بھی ہے وہ کیا عذاب دیا جا رہا تھے ایک عورت کے دیکھا کہ اس کے سر کے بال سے پکڑ کے اسے جہنم میں لٹکائے گیا یہ وہ عورت کے اس کا مغد جو ہے وہ پگھل پگھل کے گرمی کی شدت سے پگھل کے گر رہا پوچھا گیا یہ کون عورت ہے جو بال سے کہہ رہی اپنے بال کو نامہروں سے نہیں شپاتی تھی لاکھوں کرونوں روپے شمپو کے اشتہار میں لگ رہے ہیں بال بال کٹنا کل ٹی بی پہ دکھا رہے تھے کہ وہاں پہ جلسہ ہونے والا ہے فیصلہ باد میں تو ساری عورتیں میک اپ کروا رہی تھے بال کٹوا رہی ترشوا رہی تھی کہ ہم جائیں گے جلسے کے اندر کل دکھایا اور یہ سب دکھایا بھی جاتا خوب کہ کمزور اخل کے لوگ بگڑتے جائیں بگڑتے جائیں کوئی فیشن کر رہا ہے اس پر کوئی بولنے والا نہیں یہ آج ہی کل دکھایا جا رہا تو آج ہی کل میراج کی تاریخ بھی ہے اخبار میں دو دن سے مسلسل میراج کے سلسلے میں گفتگو آ رہی یہ نہیں بتائی جا رہے کہ یہ ہوگا یہ تو نہیں بتائے گیا یہ ہوگا اور سب کے ہاں بتائے گیا یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہمارے ہاں ہے دوسرے کیا نہیں موجود ہے کہ بال سے لٹکائی جائے گیا مگر اس کا پگل پگل کے گر رہا ہوگا یہ کون ہوگا کہ اپنے جو بال کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی یہ وہ عورت ہے بے پردہ عورت اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر وہاں جا کے وہ سجاستدان کو اپنی شکل دکھانے کے لیے میک اپ بھی کرایا جا رہا ہے جوال بھی کٹوائے جا رہا ہے جولیز بھی خرید دی جا رہی اس میں دکھایا جا کر پرس بھی خرید رہے ہیں اچھے چھے کپڑے بھی خرید دی جا رہے ہیں کس کو ان کو دکھانے کے لیے اور جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی اللہ کی نگاہ میں جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے وہ ہمیں دنیا مالکہ یعنی ہمارے نجدگ اللہ کی وقت یہ ہو گئی ہمارے اپنے نجدگ خود دیکھ لیں کہ اللہ کی وقت کیا ہے یہ ہے اللہ کی وقت کہ اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں بے پردہ عورت کی اور ہم دیکھیں کس قدر بے پردگی کو اروج دیا جارا کس قدر شباب دیا جارا آخری زمانے میں مولا کے وہ خول نہیں کہ آخری زمانے میں جو قیامت کے قریب ہوگا یہ قیامت کے قریبی زمانہ ہے ایسی عورتیں ظاہر ہوں گے جو اپنے آپ کو ترہ کے آرائش میں مصروف رکھیں گی کوئی دشمن آپ کا نہیں ہوگا سادگی سے رہی ہے لپسٹک نہیں لگائیے گا پاورڈر نہیں لگائیے گا میک اپ نیک کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے کوئی ان لوگوں کے دوست نہیں بنا ہوا جو بہت ان کے پیچھے پیچھے دو ہزار آدمی ساتھ ساتھ چلیں جب گھر سے نکلتی تو نکلتے گھر تک چھوڑ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو جس کا دشمن ہوتا وہ اس کا دشمنی کر رہا ہوتا ہمیشہ کے لئے تو کہا جا رہا ہے ایک آخری زمانے میں جو قیامت کے قریب ہوگا ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو ترہ ترہ کے آرائشوں میں مصروف رکھیں گے اوریانیت میں مبتلا ہوں گی دین سے بلکل بے بہرہ ہوں گی فتنوں میں داخل ہونے والی ہوں گی خواہشات کے طرف مائل ہوں گی لذتوں کے طرف راغب ہوں گی سب نے مذاق بنایا ہوا انہیں مذاق بنا لیا کہ قرآن مذاق بن گیا حدیث مذاق بن گئی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے ساری خربانیاں مذاق بن گئی عائمہ تحرین کے یعنی ہم لوگ تو زیادہ فسنے والوں میں سے ہیں اگر ہمارا یہ حال ہوگا کہ تمہارے لوگوں نے کسی کسی خربانیاں دیں تو یہ دیکھیں کس کام کے لئے اس کام کے لئے کیا داخل کیا جا رہا ہے پھر کیا ہوگا ایک عورت کو دیکھا جو زبان کے ذریعے سے لٹکی ہوئی تھی اس کی حلق میں جہنم کی مشروع ٹپکایا جا رہا تھا زبان کے ذریعے سے لٹکی ہوئی تھی اور حلق میں جہنم کا مشروع ٹپکایا جا رہا تھا پوچھا یہ کون عورت ہے کہا گئے یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے جسارت کرتی تھی اور سوہ اعدب سے پیش آتی تھی اب تو کوئی حسد بھی نہیں رہی کسی کوئی بات نہیں رہی بہت معمولی چیز ہوگی پہلے فرینک میں بتمیزی شروع ہوتی فرینک ہوتے ہوتے جب لڑائیاں شروع ہوتی تو وہ لڑائی بھی ہونے لگتی اب تو بتمیزی کرنا نہیں کرنا کوئی مسئلہ ہی نے بن گیا عورت مرد برابر ہے عورت مرد برابر ہے یہ کہہ 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 اس نوبت تک لے کے چلے گئے ہیں یہ وہ سمجھتی ہے برابر کھاں سے ہے جب میراج پہ ہی تو گئے تھے رسول اللہ تو کہہ لگے اے محمد کہہ دے نا لڑکیوں کے باپ سے کہہ دے نا کہ ہم نے پیدا گیا ہم ہی انہیں رشت دیتے ہیں یعنی آپ کے فضائل میں وہاں سے گفتوک کرتے نیچے بھیجے گئے کہ ان سے کہنا ہے کہ دل تنگ نہ ہو گئے بیٹیوں کے جو بیٹیاں رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے کہنا ہے کہ دل تنگ نہ ہو گئے ہم نے انہیں پیدا گیا یعنی آپ کے یہ ساری چیزیں فضائل میں بیان ہو رہی جس نے تمہیں ڈرائیا اس نے تمہیں خوش خبری دی فضائل میں بیان ہو رہا وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہا رسول اللہ وہاں پہ کہہ رہا کہ جس کے آج بیٹی ہو اس کو اچھی تعلیم دے اس کو اچھے اخلاف سکھائے اس کو رہنے سینے کا اچھے سہولت فرام کریں یہ بیٹی اسے دوزق کے آگ سے بچائے گی یہ دوزق کے آگ سے بچانے والی یہ دوزق کے آگ میں جل لئے یہ ہوا کیا یہ ہوا کیا کہ وہ سارا نظام بگاڑا گیا یہ جو دوزق کے آگ سے بچانے والی ہوگی وہ دوزق کے آگ میں جل لئے وہ جلا رہی دونوں کام کر رہے کہ کیا زمانداراضی ہو رہی اسی لئے بالکل ابتدا میں ہی زمان کے مطالق بتا دیا تھا کہ دیکھیں خاموشی عظیم ترین حکمت خاموشی عظیم ترین پہلی عبادت خاموشی روضہ رکھنا خاموشی پہلی عبادت بتائی جاری گی روضہ رکھنا خاموشی پھر کیا کہا جارہا ہے کہ ہم نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں ان کے گرد سام بچھو لپتے ہوئے ہیں اگر پلاسٹک ابھی بھی پھیک دیا جائے پھر پتا چل جائے بھگ در مجھے یہاں پہ کتنا بتایا جارہا ہے کون کہہ رہا اللہ کے رسول کرے ہیں سن کوئی اثر ہی نہیں اثر ہو پتا چلے کہ وہ کام چھوڑ دے تو پتا چلے کہ ہاں اثر ہو گیا یہ سام بچھو لٹکے لپتے ہوئے ہیں ابھی قبر میں پتا چلے کہ خاتون کر لے کہ ہمیں دفنائیے گا تو دن کے وقت دفنائیے گا میں نے کہہ دن کو کیا ہوگا پہلے اللہ یہ خوشخبری تو لائے کہ میں دفن کر رہا ہوں پھر بعد میں دیکھا جائے گا دن ہوگا جو رات ہوگی بھئی دن کو کیوں دفنائیے گا اندھیرے تو بڑا در لگتا بھئی جب بند کر دیا جائے گا اندھیرہ تو ہو گیا جب چاروں طرف سے بند کر دیا تو اندھیرہ اعمال کی روشنی پیدا کرو اعمال کی روشنی پیدا کرو کہاں نا جائے گا جو قصرت کے ساتھ دروت پڑے گا تو یہ دروت کیا کرے گا اس کے قبر میں تو کیا کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بغیر اجازت کے شوہر سے بغیر اجازت اس کے ساتھ بچوں یہ کون عورت ہے جو شوہر کی اجازت بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی ضرورتی نہیں کوئی پوچھنے کی ضرورتی نہیں ذرا بھی نہیں کیونکہ بہت معمولی چیزیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت تھی جس کا شوہر باہر چلا گیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا کہ اس کا باپ بیمار پڑا تو اس کا بھائی آیا کہہ لے گا بابا بیمار ہے چل کے دیکھ لو تو اس نے کہا کہ ہم کیسے جائیں ہمارے شوہر تو باہر گئے ہوا کس سے اجازت دے کہا اچھا جاؤ اللہ کے رسول سے اجازت لے کیا ہو اللہ کے رسول جو تھے وہ تصرف رکھتے تھے ہر چیز پر اجازت دے دیتے دے دیتے لیکن کیا قیامت تک کے لیے بات پیغام پہنچانا تھا لوگوں کے لیے کس کے لیے پتہ نہیں کس کے لیے پہنچانا تھا جو مان جائے خوش نصیب اسی کے لیے پہنچانا ہماری وقت تک آ گیا پھر بھائی آیا آتا گیا جاتا گیا اب تو بالکل آخری وقت ہو گیا چل کے دیکھ لو پھر وہ گیا اللہ کے رسول کے بعد پھر اجازت دے دیتے یہاں تک ہی باپ مر گیا جب باپ مر گیا تو کہا چلو برے باپ کا موہ دیکھ لو چل کے وہ گیا پوچھنے کے لیے پھر وہ کہا کہ نہیں میں کیسے اجازت ہو یہی تک دفنا دیا گیا آج کیا ہوتا ہے سب بھائی بھائی سب مل کے اس کو دفنا دیتے گھر والوں کے شوہر کو ساس کو سب کو دفنا دیتے کہ تم جانے نہیں دے رہو آج یہاں الٹا کام ہوتا یہ دفنا دیے جاتے وہ دفنا دیے گیا آئی گئی بات ختم ہوگی ایک دن وہ لڑکا مسجد نبی کے سامنے سے گزر رہا تھا رسول اللہ بیٹھے ہو تے بلائے کہ یہاں ہو وہ لڑکا آیا کہہ لے گا اپنی بہن کو خوشخبری دے دو کہ جب اس کا باپ مرا ہے تو جہنم کے فرشتے اس پر عذاب دینے کے لئے چلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا کہ رک جاؤ اس کی بیٹی نے ایک ایسا کام انجام دیا حکم کے تعمیل کی تھی کہ اس کی وجہ سے ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے مجھ پر بھروسہ کرنے سے افضل میری تقسیم پر راضی رہنے سے افضل کوئی عمل نہیں کہاں بھروسہ ہے پروردگار کے ذات پر کوئی سنائی تو جا رہی باتیں کہاں بھروسہ ہوتا بھروسہ ہوتا تو پھر عمل بھی کرتے پھر ایک عورت کہ دیکھا کہ جس کا سر سور سے ملتا اور جلتا تھا اس کا باقی دھڑ جوتا گدھے کی طرح تھا خوف نہیں پیدا ہو رہا کہ اگر ہمیں ایسا بنا دیا جائے بھی یہ کیا کام کیا تھا اس کا سبب یہ تھا فتنے اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی کتنا صبح سے شام تک جھوٹ بولتی بہت سارے جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو فتنے ہوتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا کہ پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی نسلیں خراب ہو جاتی اچھا رشتہ لگنے والا تھا یہ کوئی چیز ہونے والی تھی کچھ کو اور کام ہونے والا تھا دعا تعویز کر رہے رہنے والوں کیا آ جاتی وہاں بھی جھوٹ بولایا تھا جھوٹ بولے اتنا روتی ہیں اتنا روتی کہ وہ بچارہ سمجھتا ہے بچارہ تو خیر نہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید سچ کہہ رہی کبھی حیصلہ ایک طرفہ نہیں ہوتا تو یہ کیا کام کیا کرتی تھے کہنے یہ باقی سر اس کا گدھے کے ساتھ تھا اس کا سبب یہ تھا کہ فتنے اٹھایا کرتی تھے اور جھوٹ بولتی تھی فتنے اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی اس لئے اس کو پر یہ عداب نادل کیا گیا پھر ایک عورت کے دیکھا جس کا بدن کے گوشت کہچی سے کٹا جا رہا اور کٹ کٹ کے اسے کھانے پر مجبور کیا جا رہا کیوں مجبور کیا جا رہا کیا پتا ہے کہ ان وہ اجنبی مردوں کے لئے بناو سنگار کیا کرتی تھے جو بھی آدمی بناو سنگار کر کے گھر سے باہر بے پردہ نکلے گا وہ اجنبی تو مرد ہیں سارے کے سارے ان کے لئے بناو سنگار کیا کرتی اس لئے ان کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ان کے گوشت پھر کچھ عورتوں کے دیکھا کہ سامب بچوں ان کے گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہیں یہ وہ عورتیں تھی جو پاکستگی اور ناپاکستگی خیال نہیں کرتی تھی اور نواز بھی نہیں پڑتی تھی بچے کے بشاب یہ وہ ہر طرح کی جتنی نجاست تھی کسی چیز کے بارے میں نہ معلومات تھی نہ پوچھا تھا نہ کچھ کیا تھا تو کیا کہتی ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کی طرف سامب بچوں لگے ہوئے ہیں کس قطر غضب کا سناٹا ہے ظاہر ہے باتی ایسی ہو رہی کہ سناٹا ہونا چاہیے اتنے غضب کا سناٹا ہے پھر کچھ عورتوں کے دیکھا جو کتے کے شکل کی تھی ان کے حلق میں آگ ڈالی جا رہی تھی یہ کون عورتیں تھی کس کی حمد ہے جو بیان کے عادی کے ہم نے حمد کر کے بیان کرنا شروع کر دیا ساری چیزیں کہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کوئی ڈر جائے گا کوئی ایک بھی سیدھا ہو جائے گا کسی ایک نے بھی اس پر سبق خاصل کر لیا کسی ایک نے بھی کوئی نیک عمل کر لیا تو ہو سکتا کہ پرورد گا اس کی وجہ سے اے علی اگر تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا جائے یاد آئی کتنی کتنی بار کوئی ایک کا کام ہو جائے کچھ بھلا ہو جائے پھر کیا کہا جا رہا کہ نواز یہ پھر کچھ عورتوں کے دیکھا کتے کی شکل کی تھی ان کے حلق میں آگ ٹپکا ہی جا رہی یہ عورتیں تھی گانے بجانے والی آتی یا گانے بجانے کے کتنا رواج بڑھتا جا رہا گانے بجانے کا بھی رواج بڑھتا ہے وہ ہم کہتے نہیں ہم کہ انخریب ہو بخت آنے والا دواغ جو اشتہار ہوگا اس میں بھی گانے بجانے سے لائے وہ عورت گاتی ہوئی آئے گی ہمارا بچہ بیمار ہے گٹار لیے وے ڈاکٹر کے بعد پینے ڈال کھالو پھر وہ گانہ کھا گیا وہ کہے گے پینے ڈال کھالو یا ایک وقت آ گیا کہ یہ بھی ہوگا گاتے بجاتے ہوئے جائیں گے رشتہ داروں کیا کہنے کے لیے بانسوری لے کر کہ اببا کے انتخال ہو گیا اتنا پاگل پناہ ہو گیا گانے بجانا تو آخری زمانے میں ہم جب چھوٹے چھوٹے سے تب بھی کہا جاتا تھا کہ آخری زمانے میں جب دجال آئے گا تو اس کے کام یہی ہوگا روٹی سے بے پردگی سے اور گانے بجانے سے وہ کیا کرے گا لوگوں کو بہکائے گا آج دیکھی کہ بے پردگی گانا بجانا اور کھانے کے طرف یعنی کھانے کے طرف رکھا جائے گا ہماری والدہ ہمارے بچپن کہتی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے کہ بھائی ایک وقت آنے والا ہے جو در و دیوار سے گانے کی آواز بلند ہوگی تو ہم لوگ جا کے دیوار کو کان لگاتے تھے کہ ہم میں تو کچھ نہیں سنائی ہے پتہ نہیں ہممہ کیا کہہ رہی وہ کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں کہہ رہی تھی وہ سنتے تھے کان میں آج در و دیوار سے گانے کی آواز آتی کہ نہیں آتی ہر جگہ گانا ہر جگہ موبائل کتنی گانے بچانے کے حدیثیں آپ کو کتنی بات سنائی گئے کہتے ہیں کہ مجھے پروردگار نے رحمت اللہ العالمین اچھا مزق تو بات یہ ہے کہ آپ ہر فرقے کی کتابیں اگر آپ دھونکے گانے کے نکالیے تو ہر فرقے کی کتابوں میں ہر جگہ بات سب میں گانے بچانے کے شدید مذہبت لکھی ہوئی ہے سب نے ایک ساتھ لکھا ہوا اس کے باجود اتنا شدید رواج ہے کہ کوئی حد اور انتہا نہیں کتنا رواج ہو گیا گانے بچانے کچھ نہیں آئیے میرے ساتھ ڈانس کیجئے آئیے میرے ساتھ ناچی ہے موبائل کے اندر یہ ہو گیا گانا گائی ہے گانے کا جو پروگرام کیا جا رہا تھا مختلف چینلز کرتے ہیں اس میں ساری پاکستان سے لوگ جمع کیے گئے تھے وہ گانا گا رہے ہیں اس سب کیا ہو رہا بڑے بڑے اشتہار ہیں جتنے کھانے پینے کی درنگز کی جتنی مشروبات ہیں سب جو اشتہارات دیتے ہیں وہ انہی تمام چیزوں کو دیتے ہیں گانے والوں بجانے والوں یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا اروج پا رہے ہیں یہ لوگ آخری زمانے میں ان کا اروج کہاں پہ ہے یہ کہاں پہ جا رہے ہیں کون گناہ گار لوگ جتنے گناہ کرنے والے لوگ ہیں سب جو ہے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں سب یہ آخری زمانہ کسی وقت بھی ظاہور ہو جائے گا پھر سمجھ دیئے گا گنجائش نہیں رہے گی توبہ کرنے کی اور کس موں سے دکھائیے گا کیا موں کیا دکھائیے گا کیا دکھائیے گا کیا دکھائیے گا کیا کہ ہم صرف نعرے لگاتے دل پڑھ لیتے تو بس کافی ہو جاتا تو کسی چیز کا کوئی اثار بھی ہوتا تھا کہہے کہ مجھے رحمت اللہ علیہ مجھے حکم دیا کہ بس ساز و باجوں مٹا دوں سب کتابوں آخری زمانے میں تین بڑے فتنے ہوں گے جس میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا راگ راگ نہیں یعنی گانا باجانا پوری کتاب ہے آپ وہ کتاب اٹھا کے دیکھیں آیت اللہ دست غیب کی گنہان کبیرہ تیسری یا چوتھی جلد کے اندر یا دوسری یا تیسری جلد کے اندر صرف گانے کے مطالب ساری جلدی گانے کے ساری حدیثیں دیئے ہیں مختلی جگہاں بھی اور بھی ہے گانے کے خلاف حدیثیں یہ گانے کے خلاف کی گھتی ہے پھر کہا کہ ایک عورت کے دیکھا کہ جس کا چہرہ جل آتا بدن و چہرہ اس کا جل آتا وہ اتڑیوں کو کھا رہی تھی بدن و چہرہ جل آتا وہ اپنی اتڑیوں کو کھا رہی پوچھا یہ کون ہے کہا کہا یہ کتنی ہے ہمارے کل بہمان آئے ہو ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کتنی کے کیا معنی ہوتے ہیں کتنی سے کیا مطلب ہے کہ اگر کہا جائے کہا گیا کہ یہ کتنی ہے تو آپ بتائیے کہ کتنی کے کیا مطلب ہے کہنے لگے یہ یہ بھرگلانے والی عورت ہے لوگوں کو بہکانے والی رڑائی جھگڑا کرانے والی بھرگلانے والی اس قسم کی جو عورت ہے اسے کتنی کہتی ادھر کے بعد ادھر کہہ کہ بھرگلائے ایک دوسرے کو بھڑکانے والی یہی تو مطلب ہوتا ہے کہ کتنی تو عورتوں کو کہا جاتا کتنا بھی کہا جاتا ہے بعض ٹی وی پہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں بہت سارے جو اینکر سے ان کا نام رکھا گیا تھے کہ یہ کتنا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کو ایسے سوال جواب کرتا تھا کہ دونوں میں لڑائیاں ہونے لگتی تھی یہ بہت سارے یہ اس میں ہوتا تھا کہ کچھ ایسا سوال آپ سے کیا ان سے کیا تو جس سے کیا لڑائی جھگڑا ہونے لگتا تو کیا یہ کون ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کتنی عورتیں ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں لوگوں میں لڑائیاں کرواتی ہیں تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو دیکھنے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا کہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دیکھنا چاہیے پھر اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھئے گا تو یہ تو وہ چہرے ہیں جو ہمیں دکھائے گئے پھر جو بتائے گئے کہ پوری لسٹ وہ بھی گنائی گئی ہے الگ سے کہ جب اصل قیامت برپا ہوگی تو لوگ کیسے آئیں گے ایسا نہیں کہ یہ شکلیں جو دکھائی گئی یہ باتیں جو دکھائی گئی سب ایسے ہی ہے ایسے نہیں ہے جب قیامت برپا ہوگی تو لوگوں کے اصل شکل میں اصل شکل میں نہیں آئیں گے وہ جیسے دنیا میں جو حرکتیں کر رہے تھے تو اس والی شکل میں آئیں گے وہاں پہ جیسی آپ کیوں کو یہاں تو کتنی خوبصورت بنتی رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن کیا ہوگا جب اصل قیامت برپا ہوگی مغرور لوگ کتنی دفعہ آپ نے سنی ہوگی ہم بھی آپ کے درست سنتے رہتے ہیں نیچے بیٹھ کے جو دوسرے علماء دیتے ہیں یہ چوٹی کے شکل میں آئیں گے لوگ ان کو رونتے ہوئے قیامت کے میدان میں ان کو جائیں گے یہ کون لیکھتے ہیں آپ کی خیچی سے ان کے خونٹ کاٹے جا رہے ہوگے اس ساری چیزیں کتابوں میں درست ہیں کتاب خریدیے پڑھئے ہر چیز تو یہاں نہیں بتائی جا سکتی کتاب خریدیے اس کا شوق رکھئے پڑھئے اس لئے پڑھئے کہ ہمیں آگے جانا ہے اور کام کرنا ہے تو جب تک ہمیں اپنی اصلاح نہیں ہوگی ہمیں خبر زندہ ہیں غریمت جانیے جب تک سانس چلنی زندہ ہے نا خدا کا شکر بھیجئے خدا کا شکر بھیجئے تو کیا کام کیجئے اصلاح کیجئے تاکہ آخرت میں فلا پاس ہوگئے بخشتے تو جائیں گے کہ محمد علی محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہم بخشتے تو جائیں گے بخشتے جائیں گے کتنے ہزار سال کے بعد جب ایک بندہ سے حساب دیا گیا کہ حساب دو تو کہنے لگے کس بات کے حساب ہمارے پاس تھا گیا جو حساب دے تو ہر جگہ سے وہ آرام کے ساتھ گزرتا ہوا نیکوکار تھا جنت میں سیدھے چلا گیا اس کے ساتھ ہی میدان خیامت میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ کا پانچ سو سال کے بعد آئے اب کہاں کا پانچ سو سال بعد پتہ نہیں کیونکہ قیامت کے ایک دن پچاس ہزار سال گئے ہیں وہ پانچ سو سال کے بعد وہاں پہنچا تو دوسرا شخص جو تھا اس کے آ کے پوچھنے لگا دریافت کرنے لگا تم اتنے سال تک میدان خیامت میں کر کیا رہے تھے آپ سوچیں کہ میدان خیامت میں جہاں کیسی دھوپ ہوگی کیسی پریشانی ہوتی کیسی ہالناکیاں ہوں گی کہ ابھی ہم جانے والے ہیں میزان پہ جانے والے ہیں ابھی ہمیں پلسرات سے گزرنا ہے ابھی ترہ ترہ میزان کی کتنی چوکیاں سب سے ہمیں جانا ہے کتنی ہالناکیاں ہوگی تو وہاں پانچ سال سال میدان خیامت پر کھڑے رہے تو کتنی ہالناکیاں تھی کیا کریں بہت پیسے والے آدمی تھے تو ہمارا حساب ہو رہا تھا حساب ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پانچ سال گزر گئے تو بھائی اپنا حساب کرتے کرتے کتنے سو سال گزر جائیں اس کے لیے ہمیں ایسے عمال انجام دینے چاہیے سننے سنانا اسی دیئے کہ ہمیں ایسے عمال انجام دینا چاہیے جس سے کہ ہماری آغبت بخیر ہو جائے ایک دروت پڑھئے محمد آلِ محمد یہ کتاب ہے میراج آیت اللہ دست غیب کی لکھئے پوری کتاب خریدے بہت ساری باخیت کتنی چیزیں چھوڑ دی کتنی چیزیں اس میں سے کٹ کر کر بیان کی کہ کچھ بیان کرنے ہوئے پڑھنے میں اور ہے کہ وہاں پڑھ لی جائے گا بیان کرنے میں اور کہ کہاں بیان کیا جا سکتا نہیں کیا جائے تو اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہتی ہیں دیکھنا چاہتی ہیں تو یہ میراج آیت اللہ دست غیب کی کتاب خریدیہ پڑھئیے اور پڑھنا بھی چاہیے کیا ہمارے نبی کو میراج ہوئی کتنی عظمت بھی لی اب ہماری میراج کیا ہے بتائیے حدیث ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز مومن کی لیکن نماز کیا کام کرتی ہے بس تب ہی میراج ہے یاد رکھئے گا نماز مومن کی میراج ہے لیکن نماز کیا کام کرتی ہے بےہیائی و بری باتوں سے باز رکھتی ہے اگر بےہیائی بری باتوں سے باز نہیں رہ رہے ہیں تو یہ میراج نہیں ہو رہی بہت ساری لوگوں کو کیا کرتے ہیں حدیثی شیعہ کے روایش تھی کیا روایش تھی جب تک تمہیں نماز بےہیائی بری بات سے نہیں رکھتی تو تمہیں اللہ سے خریب کرنے کے بجائے بس تو وہ عالی میراج جو ہے وہی ہماری میراج ہے نماز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خریب کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی نماز نہیں یہ جتنے عیب سارے گنائے گئے ہیں سارے بتائے گئے ہیں اس کو سب سمجھئے اس کو دل پلیجئے خوفزدہ ہوئے تاکہ ان دمام چیزوں کو ہم چھوڑیں اور چھوڑنے کے بعد ہم ایسے مقام تک پہنچ سکے جس کے لئے ان لوگوں نے خوربانی دی تھی کہ ہمارے ماننے والے ایسے ہو جائیں درود پڑھئے محمد آل محمد موسیقی